اسلام علیکم فرینڈز کیسے آپ سب لوگ میت کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے آج کسی ویڈیو میں ہم سی پی میکس کا پی سی آئی لاک ٹاور لاک فرکنسی لاک بینڈ لاک کرنا سیکھیں گے یہاں پہ آپ کو جانا پڑے گا سسٹم سیٹنگ میں سسٹم سیٹنگ میں یہاں پہ ڈیویلپر آپشن ہے کہتا ہے ڈیویلپر موڈ والی تو ڈیویلپر موڈ میں ہمیں یہ ساری بینڈ لاک فرکنسی لاک کی آپشن ملتی ہیں کچھ بریگن ایسی ہوتے ہیں سی پی میکس کے جن میں ڈیویلپر آپشن یہاں پہ شو نہیں ہوتا ڈیویلپر موڈ ڈاٹ ایش ٹی ایمل یہ آپ لکھیں گے تو ڈریکٹ ہمیں ڈیویلپر موڈ کی اکسیس مل جائے گی سی پی میکس کی ڈوائس انفو میں ہمیں جو ہے نا ایس این آر آر ایس آر پی یہ فنکشن تو مل جاتے ہیں لیکن یہاں پہ پی سی آئی اور ای آر ایف سی این اور بینڈ وغیرہ کی انفرمیشن جو ہے نا وہ ہمیں یہاں پہ نہیں ملتی تو اس کے لیے کہ اپلیکیشن ہے ہواوے کی ہواوے منجر جس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا جو راوٹر ہے وہ کون سی ٹاور کے ساتھ کون سی فرکنسی کے ساتھ اٹیچ ہے ابھی میں آپ کو شو کرواتا ہوں ہمارے پاس ایک تھرڈ پارٹی اپلیکیشن ہے جو کہ پلی سٹور پہ آپ کو نہیں ملے گی ہواوے منجر ڈاٹ اے پی کے لے کے آپ سرچ کر کے اس کو ڈونڈ کر سکتے ہیں منجر سے جو ہے نا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں زون کا نیٹ ورک ہے ایل ٹی فور جی پلاس آرہا ہے بینٹ بینٹ تھری ہمارے پاس جو ہے نا یہ پہلے نمبر پہ ہیں اور اس میں پی سی نمبر جو ہے یہ فیفٹی فائیو آرہا ہے ہمارے پاس سیل آئی ڈی آرہا ہے مادل آرہا ہے ایوری ٹھنگ جو ہے نا ہمیں سیگنل پیرامیٹرز ہیں وہ بھی ہمارے پاس یہاں پہ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے پی سی نمبر جو ہے وہ کون کون سے ہمارے آرہے ہیں کون سا بینٹ اچھا ہے یا کون سی فرکنسی ہمارے پاس شو ہو رہی ہیں تو یہ چیزیں ہم کانا سے چیک کریں گے سی پی میکس میں تو کوئی اپشن ہی ہم تو دیکھ ہی نہیں سکتے تو یہ اپلیکیشن ہے سیلورپرو پلے کے نام سے اس میں موبیلنگ کی سیم ہے اور آپ دیکھیں کہ اس میں مارے پاس چار جو ہے نا پی سی آئی نمبر آرہے ہیں ڈبل تھری ایٹ آرہ فورٹی ٹو فورٹی تھری ٹو زیرو فائی اور ان کے جو بینڈ ہے ہمیں بینڈ کی انفرمیشن بھی مل رہی ہے کہ بینڈ ون ہے تھری ایٹ آئی کون سا بینڈ ای آرہ ایف سی انجو ہے وہ بھی مارے پاس شو ہو رہے ہیں اس میں جو سب سے ٹاپ پہ آنا یہ مرہ کونکٹیڈ ہے یعنی موبائل اس کی ساتھ کونکٹیڈ ہے اس کی ساتھ پی لکھا ہوئے باقی این میں جو ہے نا یہ ویلیپل ہیں اور اس کے علاوہ اس کے پیرامیٹرز میں ہ ہمیں اس کی ڈیل فریکنسی اس کی اپلوڈ فریکنسی اور یہ جتنی چیزیں ہمیں ٹاور لاکھ سیل لاکھ کے لیے چاہیے ہوتی ہیں وہ ہمیں یہاں پہ مل جاتی ہیں تو یہ اس اپلیکیشن کے مدد سے ہم اپنے جو نزدیک کے جتنے بھی ٹاور ہیں جو سیل لگی ہوئے ہیں اور جو بینڈ ہیں جو ان کی ایر فسین ہے وہ ہم یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہ ہم دیکھیں گے تو پھر اس کے بعد ہم ملے جیبا لوں گے کہ ہم ان کو لاکھ بھی کر سکیں تو اب یہ جو ہمارے پاس زون کا لگا ہے اس پیٹاور ففٹی فائیو ہے اور بینڈ تھری کنیکٹڈ ہے ابھی چلتے ہیں بینڈ لاکھ والے منیو کی طرف سیلیکشن اپشن میں ہمیں نو لاکھ ہے ابھی تک کوئی بھی لاکھ نہیں لگا ہے یہاں پہ سب سے پہلے نور پہ آتا ہے بینڈ لاکھ کی اپشن بینڈ لاکھ میں جو ہمارے سارے بینڈ ہیں بینڈ ون تھری سیون جتنے بھی اس روٹر کے بینڈ ہیں وہ سارے یہاں پہ شو ہو رہے ہیں اب زون کے مارا جو نیٹ ورک بینڈ ہے نا وہ زون کے بینڈ بینڈ ون ہے اور بینڈ تھری ہوتا ہے تو ابھی ہم ایک دفعہ اس کو بینڈ لاک بینڈ ون پہ لاکھ کر لیں گے یاد رکھیں جب آپ اس کو ایک بینڈ پہ لاکھ کریں گے نا تمہارے پاس سمپل بینڈ لاکھ میں فور جی پلس موڈ ختم ہو جائے گا سمپل جو ہے نا ہمارا فور جی جو ہے نا وہ ہوگا یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں یہاں پہ ابھی سروس چلی گئی ہے اس کی وجہ جا ہی ہے کہ اس سنگل بینڈ۔ سنگل بینڈ پہ اگرگان نہیں ہوتی اس وطاہ سے نا آپ کا فور جی آ جائے گا لیکن یہ اس مقصد کے لئے صحیح ہے کہ آپ چیک کر لیں کہ آپ کے پاس جو wirد کس blind کی speed اچھی صحیح بینڈ ون صحیح آرہا ہے بینڈ våن صحیح آرہ ہے بینڈ ثری صحیح آرہا ہے بینڈ اٹھ صحیح موڈ جو بھی بینڈ صحیح آرہے ہے نا آپ کو چیک کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے پھر یہ ہے کہ اگر فردر جب اپنے ایڈوانس لاکنگ کرنی ہوتی ہے تو آپ اچھے والے بینڈ کو جو ہے نا وہ ٹاپ پہ رکھیں گے پہلے نمبر پہ رکھیں گے اور دوسرے کو اس کے ساتھ ملائیں گے پھر جو ہے نا مطلب اگر بینڈ 3 ہمارے پاس اچھا ہے تو ہم 3 پلس 1 کر دیں گے اگر 1 اچھا ہے تو اس کو 1 پلس 3 کر دیں گے تاکہ ہم اس سے میکسیمم رزرٹ لیں تو ابھی ہم اس پر ایک سپیڈ ٹیسٹ کرتے ہیں بینڈ 1 ہم نے لاک کیا ہے 4 4G کے سگنل سے ہی ہیں سمپل 4G ہے 4G پلس موڈ جو ہمارے پاس نہیں ہے بینڈ 1 پہ ہمارے پاس سپیڈ جو آنا تقریباً تیرہ چودہ ایم بی پندرہ ایم بی ہمارے پاس جو آنا وہ ڈاؤنلوڈ سپیڈ آ رہی ہیں اور اپلوڈ سپیڈ ہمارے پاس ٹونٹی ایم بی ابھی آ رہی ہیں تو ابھی چلتی ہیں دوسرے بینڈ کی طرف بینڈ 3 کو ابھی ہم بینڈ 3 کو لاک کرتے ہیں یاد رکھیں کہ آپ نے کوئی غلط بینڈ لاک کر دیا تو پھر وہ وہی بینڈ اٹھانا ہے وہ بینڈ اگر ہوگا نہیں تو وہ نو سروس پہ چلا جائے گا سمپل آپ نے یہاں سے آگے بینڈ ختم کر دینا یا ری سیٹ کر دینا سروس آ جائے گا اب یہ بینڈ 3 پہ کیا ہے تو ایک دفعہ مارے پاس نیٹ فک چلا گیا ہے ابھی مارے پاس تو یہ نا سروس آگیا ہے سمپل 4G کی بینڈ 3 کی اس پہ بھی سپیڈ ٹیسٹ آپ کو دکھا دیتا ہوں سپیڈ ٹیسٹ جائے نا سپیڈ جائے نا سپیڈ جائے نا وہ نیٹ ورک ٹو نیٹ ورک کو ٹائم بے ٹائم ویری کرتی ہے اب زون ٹیل آر کی میرے پاس فل سگنل بھی ہونا تو پانچ دس ایم بی سپیڈ جاتی کوئی نہیں کیونکہ سپیڈ ہے اتنی ہے میرے اریا میں جبکہ زون کی سپیڈ جائے نا تیس پیڈ ٹیس ٹیس پچاس ساٹھ ایم بی ستر ایم بی تک بھی چلی جاتی ہے اور جیس بیس پچیس ایم بی تیس ایم بی تو آپ کی پاس یہ انالوج بھی ہونا چاہیے ابھی بینڈ ٹی پر ہمارے پاس سپیڈ جائے نا وہ ٹونٹی نائن ایم بی ڈاؤنلوڈ سپیڈ آئی ہے اور فورٹی ایم بی بی پلاس ٹی نا وہ مارے پاس اپلوڈ سپیڈ آ رہی ہے تو یہ بینڈ ٹی کی سپیڈ ہم نے کمپیر کر لیا ہے تو ہمیں بینڈ ٹی کی سپیڈ جائے نا بینڈ ون سے اچھی ملیا ہے میرے اریا میں سب سے پہلے ہم نے سمپل بینڈ لاکھ دیکھا ہے بینڈ لاکھ میں ہم سمپل ایک بینڈ کو لاکھ کر سکتے ہیں دوسری نمبر پہ آتا ہے فرکنسی لاکھ فرکنسی لاکھ میں ہم نے بینڈ ون سیلک کیا ہے بینڈ ون کی جو ایر ایف سی این جو اینا وہ ہم نے دینی ہے یہاں پہ لوگ مستیک کرتے ہیں کہ وہ اس کی فرکنسی اکیسو ڈال دیتے ہیں بینڈ بینڈ ون کی ایر ایف سی این جو اینا یہ میں نے یہاں پہ نوٹ کی ہوئی ہے ایر ایف سی این جو اینا ہمارے پاس فیفٹی ہے تو یہ ویسے ہم خود کنورٹ کر کے چیک بھی یہاں سے کرتے ہیں کافی ویب سیٹس جو ایس قسم کا ڈیٹا پروائیٹ کر دی ہوتی ہیں آپ کو فار اگزمپل اب بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں ایر ایف سی این جو اینا میں نے فیفٹی دیا ہے تو یہاں پہ اس کا ڈون لکھ بھی آگیا ہے اپ لکھ بھی آگیا اور ریالٹی بینڈ ون ہے اس کی انفرمیشن دیکھیں اس نے خود ہی کیلکولیٹ کر لیا ہے تو ہم سیو کریں گے اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ بینڈ ون جو اینا اس کو پہلے پر رکھے گا پریارٹی پر رکھے گا اس میں پہلے بینڈ ون چلانا ہے اس کی آگے جو اینا اگر بینڈ تری چلائے گا ایسا نہیں ہوگا کہ اس کو پہلے بینڈ تری اٹھائے اور پھر ون اٹھائے یہ ون پلس تری ہوگا ون جو اینا اس کیلئے مست ہے آپ کو اپنے علاقے کے حساب سے یہ سارے فریکنسی ہیں بینڈ وغیرہ پی سی آئی وغیرہ لاگ کر کے خود محنونی چیک کرنا پڑتا ہے ڈونڈنا پڑتا ہے بڑی میند کرنے پڑتی ہے کہ کون سی فریکنسی اچھی ہے کسی پر بینڈ اچھی ہے اب ایک بھائی ہیں ان کے پاس یو فن کا نیٹ پر گیا انہوں نے کل مجھے کار کیا کہ بھائی مجھے پی سی آئی لاگ کرنا ہے میں نے کہا بجا انہوں نے بولا کہ پی سی آئی لاگ کرنا ہے جو میرے پاس پہلے ٹاور تھا وہ دور تھا لیکن اس کی سپیڈ اچھی تھی ابھی ہمارے نزدیک ٹاور لگایا ہے سگنل فول ہوتے ہیں بھائی سپیڈ آتی کوئی نہیں ہے اس کی نا تو انہوں نے پھر ہی فائنڈنگ کیا کہ جو پہلے والا پی سی آئی ہے نا اولڈ والا اس پر سپیڈ اچھی ملتی ہے لیکن سپیڈ اس پر سروس کام ہے اس لئے پھر انہوں نے اس مقصد کے لئے اس کو لاگ کیا ہے لاگ کر کے اس میں بینیفٹ لے سکتے ہیں اب آتے ہیں بینڈ 3 کی بینڈ 3 کی ای ای اف سین جو ہے نا وہ زون کی جو ہے وہ ون فائی سیون فائی ہے نیچے اس کی رینج بھی شو اور یہ ہے سیو کرتے ہیں ہم اس کو ہمارے پاس نیٹ ورک ہاں فور جی پلس سے بھی دوبارہ آگیا ہے اس پر بھی میں آپ کو ایک دفعہ سپیڈ ایس کرا دیتا ہوں اٹھائی سو سترہ آئی سی بینڈ 1 کو پہلے رکھنے پر ابھی بینڈ 3 کو میں نے پہلے رکھا ہے تو بینڈ 3 کو پہلے رکھنے سے سپیڈ مجھے جو ہے نا وہ اچھی مل دیا 40 ایم بی پلس جو ہے نا ہمارے پاس ڈاؤن لوڈ سپیڈ ہے اور اپلوڈ سپیڈ جو ہے نا یہ بھی اچھی آ رہی ہے اور کیا یہ گھنڈ گھنڈ چیزیں آ جاتی ہیں یہاں پر اپلوڈ سپیڈ جو ہمارے پاس یہ نا 43 ایم بی 44 ایم بی اپلوڈ سپیڈ آ رہی ہے میں بتا چکا ہوں کہ سپیڈ is not my concern میں آپ کو فیچر سکھا رہا ہوں ابھی ہم چلتے ہیں سیل لاک کی طرف آپ کو شو کروائے ہیں پی سی آئی نمبر اپلیکیشن ہے سیلوڈر پرو پلے کے نام سے اپلیکیشن ہے اس میں جتنے پی سی آئی نمبر تھے وہ ہمارے شو ہرے ہوتے ہیں تو انہیں نوٹ کر لینے ہیں پھر ان کی مدد سے پھر ہم ان کو لاک کریں گے ابھی بینڈ 3 اچھا تھا تو میں بینڈ 3 کو پہلے کرتا ہوں سیل لاک میں فریکنسی جو اس کی ہے وہ 1575 میں آپ کو دکھائی بھی ہے آپ کے پاس انفو ہونی بھی چاہیے اور یہاں پہ آ جاتا ہے پی سی آئی نمبر اس میں جو پی سی آئی نمبر ہے وہ سیلوڈر پرو پلے اپلیکیشن سے ہم دیکھ لیں گے نارملی جو میرا پی سی آئی ہے وہ چال رہا ہوتا ہے 55 کیونکہ وہ نزدیہ کے کافی ہم سے بھی میں پی سی آئی 66 میں نے سرچ کیا ہے ہمارے ایریا میں وہ بھی ہے تو 56 پس کو میں اللہ کر رہا ہوں تو ٹاور 56 میں نے کیا ہے اور ہم ابھی ہاں فور جی پلس جو ہے نا اس پہ آ رہا ہے ہمارے پاس اس کی سپیڈ ٹیسٹ جو ہے نا وہ چیک کر لیتی ہیں دیکھیں سیگنل سٹینٹ جو ہے نا نیٹ ورک بھی ہمارے پاس یہ زونگ ہے سیگنل سٹینٹ بھی فل ہے سہی ہے اب سپیڈ دیکھتی ہیں کیا ہوتی ہے یہ ٹاور جو ہے نا یہ ٹاور مرا ہوگا ہے مریل ہے سہی ہے اس لئے آپ دیکھ لیں کہ یہ وہی روٹر ہے یہ وہی نیٹ ورک ہے صرف ٹاوروں کا ڈیفرنس ہے اور سپیڈ میں آپ کو فرق دیکھ سکتے ہیں اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ مختلف علاقوں میں مختلف سپیڈ آپ کو ملتی ہے مختلف ٹائم پر آپ کو مختلف سپیڈ ملتی ہے تو سپیڈ جو ہے نا ویسے دس بار ہیں ابھی اس کی ہوتی ہے لیکن ابھی تو ویسی مریل ہے شاید اس کی اوپر ٹاور لوڈ ہوگا یا وہ واٹس ویور جو بھی ریزن ہے یہ دیکھ لیا آپ نے اس میں ایک ور ٹاور پی سی آئی میرے پاس شو ہو رہا رہا ہے ٹو ٹو ٹون ٹی ون ابھی اس کو میں لاک کرنے کی کوشش کرتا ہوں دیکھتے ہیں اس پر سروس آتی ہے یا نہیں آتی ابھی ٹو ٹو ٹون ٹی کی سروس جو ہمارے پاس نہیں آ رہی شاید یہ ٹاور آف ہے یا آٹ آف رینج ہے واٹس ہے تو یہ نو سروس ہو چکے ہمارے پاس یہاں پر ہیں ٹاور ٹو ٹو ٹون ٹی ون نے بہت لیٹ سے سروس ٹھائی ہے اور ہی بھی سیمپل فور جی ہے پلس ابھی تک اس پر نہیں آ رہا شاید دور ہے اس وجہ سے اس کی سپیڈ ٹیسٹ جو ہے وہ بھی ہم چیک کر لیتے ہیں ویسے عام ایک بندے کے لیے نارمل بندے کے لیے جو اینہ وہ صحیح ہے کہ نیٹ ورک جو اس کو دے وہ اس کو سپٹ کر لے اگر زیادہ ڈیٹیل جو اینہ ان کو نہیں آتی تو لیکن جو لوگ اڈوانس ہیں جو ان چیزوں کے بارے میں واقفیت رکھتے ہیں وہ ان کچھ کر سکتے ہیں اس میں یہ دیکھیں اس پر مارے پاس سیمپل فور جی آ رہا ہے اور سپیڈ پھر بھی دیکھ لیں کہ اس سپیڈ ٹاور سے سپیڈ اس کی پھر بھی اچھی آ رہا ہے حالانکہ یہ سیمپل فور جی ہے اس میں شاید بینڈ ون اویلیبل نہیں ہوگا یا کنجسٹیڈ ہوگا واٹس ایور تو اس طرح فرینڈز آپ مختلف ٹاور جو ان کی فریکنسیاں دیکھ سکتے ہیں پی سی ای دیکھ سکتے ہیں ان کو لاک کر سکتے ہیں اور اپرے انٹرنیٹ ایکسپیرینس کو جو ہے نا وہ بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں ایٹ تا اینڈ مجھے میرے پاس ٹاور فیفٹی فائیو جو ہے وہ اچھا ہے کافی میں اس کو ٹاور فیفٹی فائیو پہ دوبارہ گا رہا ہوں اوہ نیٹ چلا گیا نیٹ ورک مارے پاس ٹاور جی پلاس جو آ گیا ہے ٹاور فیفٹی فائیو میں نے کیا ہے ابھی سپیڈ دیکھ لیتے ہیں اس پہ سپیڈ جو ہے ہمارے پاس اس ٹاور پہ بڑی اچھی ہے یہ سگنل سٹینٹ بھی اچھی ہے اب تین ڈیفرنٹ ہم نے ٹاور ٹرائی کی ہیں تینوں کے سگنل سٹینٹ ہمارے پاس اچھی آ رہی تھی لیکن سپیڈ جو ہے ہمارے پاس ٹاور فیفٹی فائیو جو ہے اس پہ اچھی آ رہی ہے تو یہ مینولی آپ سیٹنگ کر کے اپنے راوٹر کو جو ہے نیٹ ورک ایکسپیرنس لے سکتے ہیں ٹھیک ہے فرینڈز آج کی میری ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی ہے آج ہم نے پی سی آئی لاک ٹاور لاک سیل لاک یہ کرنا دیکھے ہیں تو مزید ایس انفرگیٹی ویڈیوز کے لیے میرے ساتھ رہی گا تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں آپ کا دوست حسن رضا اللہ حافظ